جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو روحانی اینڈ دیسی علاج میں دوستو ایک دفعہ پھر جو پچھلی ویڈیو میں نے دی تھی گندہ کے تضاب والی تو اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں میں سارا دھووا کیوں اس میں دھووا کافی اٹھ رہا تھا تو پھر میں نے وہاں سارا آپ کو نقصہ بتایا نہیں تو اس میں آپ نے دوستو جو تیار کرنا ہے آپ نے میں ابھی ساری آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ہے کچھ بھی نہیں بس تھوڑا سا بتانے میں ٹائم لگے گا نقصہ چھوٹا سا ہے اور کمال اس کے بیش مار ہے آپ نے شورا لینا ہے کلمی شورا آپ نے لینا ہے پچاس گرام تو وہ میں دکھا جو کہاں ویڈیو میں کلمی شورا پچاس گرام لیں گے اور اجوائن دیسی جو ہے نا وہ بھی آپ اس میں پچاس گرام لیں گے تو یہ سو گرام ہو گیا تو اس میں لگ باگ آپ ستر ایمل یا اسی ایمل تک ڈال سکتے ہیں اس سے اوپر کم سے کم اتنا ڈالیں اتنا ڈالیں گے تو یہ دعائی آپ کی خوشک بنیں گی تو یہ دیڑ سو گرام تک اس میں آپ دیڑ سو ایمل تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خوشک دعائی بنی ہے دیڑ سو ایمل تک آپ اس میں گھندہ کا تضاف ڈالنے تو کوئی بات نہیں کوئی اس میں ہرج والی اور در خوف والی کوئی اسی بات نہیں اس میں تو جب وہ رکھ دیں گے آپ کا ری اکشن ختم ہو جب وہ دیکھ لیں کہ آپ بالکل اس میں سارا کچھ حل ہو گیا گھندہ کے تضاف نے سارا کچھ اس میں حل کر دیا تو اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد تھوڑی سی یہ لیکوڈ ہوگی تھوڑی سی تو اگر آپ گھندہ کا تضاف جو ہے نا وہ پچتر اسی نبے ایمل تک ڈالیں گے تو پھر یہ آپ کی تھوڑی سی بھر بھری سی رہے گی تھوڑی سفت رہے گی تو جیسے آپ کی مردی تو جس طرح بھی آپ ڈال لیں کوئی اس میں ڈار کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ڈیر سو ایمل ڈالا تو اس میں شاید یہ اندر میدے کو جلا دے گا کچھ بھی نہیں کرے گا تو دوستو یہ لگ بگ اسی نبے سال سے تو میرے علم میں کہ نقصہ چلتا آ رہا ہے پہلے کی پتہ نہیں کہ کب اسے چلتا آ رہا ہے لیکن اتنے ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے دوستو اور میدے کے لیے کیسا ہی مریض آ جائے تو اس کو آپ یہی جو آپ کا گندکت تیار ہو جو کا اتضاب اس میں ڈال کے تو یہی اس کو چنے کے برابر دے دیں اوپر سے پانی پلا دیں تو فوراں کہتے ہیں کہ فوراں سے پہلے کہ فوراں سے پہلے وہ مریض جو ہے وہ ہشاش بشاش ہو جائے گا میدے کا جو معاملہ اس کا وہ اسی ٹائم بہترین ہو جائے گا الٹی آ رہی ہے وہ مریض کو پیٹ میں کس طرح کا بھی درد پڑا ہو کوئی بدحضمی ہو گی ہو تب یا کوئی کسی کو مرگی کا دوڑا پڑ رہا ہے اس کے لیے بھی آپ یہ دے دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اسی ٹائم ہی کام دکھائے گا تو اس کا نام ترشی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ تھوڑا سا کھائیں گے کھو دی یا چکھیں گے تو بہت اس کا جو کالے نم کی طرح اس کا جو ہے نا وہ ذہکہ ہے اور بڑا بہترین ذہکہ ہے تو یہی دوستو مو کے اگر اندر شالے ہوں جس کے تو اس کو پانچ سات گولیاں آپ بنا کے دے دیں چنے چنے برابر تو اس کو رزانہ ایک گولی دیں تو دو سے تین دن میں اس کو مو کے اندر جو شالے ہیں میدے کی وجہ سے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہونا چیز ہو جاتے ہیں آٹھ نو دس خوراک تک بہمشکل آدمی جاتا ہے تو اس کا جو میدے کا میدے کی وجہ سے مو پکا ہوا ہے جس کے اندر شالے ہی شالے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے معاملہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو کسی بھی طرح کا یہ ہے نا اس کو آپ یہ دے سکتے ہیں یہ والا اس سے اگلی ترکیب جو ہے وہ دوستو جو میٹھا سوڈا میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جس کو آپ نے اس کے نیمبو کے راست میں اس کو نہ بنانا ہے اس کو مدبر کرنا ہے تو اس کو تر کریں تو وہ آپ کے پاس تر ہو تو آپ اس میں سے یہ ترشی جو آپ نے بنائی ہے دوائی یہ آپ پچاس گرام لے لیں اور میٹھا سوڈا جو ہے نا یہ آپ دو سو گرام لے لیں تو یہ آپ اس میں ڈالیں اس کو مکس کریں اور رکھ لیں تو چنے برابر اس کی بھی مقدار ہے تو اس کا نام جو ہے نا وہ دوستو اکسیرے میدہ ہے ابھی میں وہ بنا کے اس کے ساتھ ہی رکھوں اکسیرے میدہ اس کے ساتھ ہی تو وہ جو میدے کے اوپر مراد کے اوپر آپ دس سے پندرہ دن بیس دن موقع محال کے مطابق آپ اس کو مریض کو دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آیں گے میدے کے اوپر تو ہر امراد جو میدے کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو دے لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین جو اس کے ریزلٹ پائیں گے اور یہ ایک ہی نقصہ جو ہے نا وہ میدے کے کئی نقصوں کے اوپر باری ہے ہر نقصہ اپنی جگہ بہترین کام کرتا ہے ہر نقصہ جتنے بھی مہنے میدے کے بتائے ہیں تو انشاءاللہ وہ سبی کے سبی کام کرنے والے ہیں کوئی اس میں کام نہیں ہے لیکن اپنی جگہ ہر ایک بہترین کام کرتا ہے اور یہ آپ بنائیں تو آپ دوسرے نقصوں سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے تو یہ بہترین جو ہے نا وہ کام کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ بہترین کام کرتے ہیں یہ اپنی جگہ بہترین کام کرتا ہے تو اس میں دوستو ایک چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے تو ایک دوستو ایک بات بتا دوں اپنا کر دوں کہ کافی دوستو نے سبسکرائب کیا تو میں ان دوستو کا مشکور ہوں جو میرے ساتھ ابھی ایڈ ہوئے ہیں اور جنہوں دوستو نے سے کافی سکرائب کیا میں ان کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا انہوں کا میں شکر قدار ہوں تو ایک چیز کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو جب بھی آپ تضاب اس میں ڈالیں آپ کا یہ دو گھنٹے میں تیار ہو جائے تین میں ہو جائے تو اس کو آپ نے تین دن تک استعمال لیں کرتا باقی کئی استادہ کرام گندہ جس میں بھی ڈالتے ہیں گندہ کا تضاب ڈالتے ہیں تو وہ دو تین گھنٹے بعد استعمال قرار لیتے ہیں لیکن اس کی جو اچھی ترقیب ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آپ تین دن تک وہ آپ کا بنا کے آپ اس کو رکھ دیں تو تین دن کے بعد جو ہے نا وہ اس کو استعمال قرار دیں چاکہ اس کا جو بھی یہ ایکشن اس کا گندہ کے تضاب کا ہوا وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور ختم ہو جائے تیسرے دن کے بعد آپ مریض کو استعمال قرارنا شروع کر دیں تو یہ آپ کا مایہ ناز اور یہ پاپولر جو بلکل آپ کا جو ہے نا ٹاپ کا جو یہ آپ کا نقصہ ہے آپ اپنے مطب پہ رکھیں گھر پہ رکھیں آدھی رات کو مریض آجے آپ ایک گولی دیں تو آپ کی جو ہے نا لگی ہوئی رقم اور جو ہے نا وہ اسی وقت ہی پوری ہو جاتی ہے جب آپ اس کا رزلٹہ دیکھیں باقمال چیز ہے اور لا جواب چیز ہے بنائیں اور فیدہ اٹھائیں جزاک اللہ